بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو دیں گے تو اس ساری انفرمیشن لینے کے لئے اس فارم کے جو اونر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ ساری انفرمیشن آپ کے سارے کمرس کے جو جوابات ہیں یہ سارے ہم ان سے لیں گے تو چلے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پیبرز یہ فارم کے جو آنر ہیں تو ان سے ہم کرتے ہیں سوالات سر اپنا نام تابعیم محمد غلام علی بھائی اچھا غلام علی بھائی یہ کٹا فارمنگ پہ ہم آپ سے جو آنا سوالات کریں گے تو اس کے جو آنا جوابات ہمیں چاہیے تو سب سے پہلے ہم میرا یہی سوال ہے کہ کٹا فارمنگ کرنے کے لئے آپ جو آنا چارے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں یا سائلیج پہ بیسکلی تو جو گاؤں میں ہے وہ تو چارے ہی چلتا ہے زیادہ تار لیکن موسٹلی ہم تین سال پہلے ہم سائلیج بھی کرتے رہے ہیں سائلیج تھوڑا مہنگا بن جاتا ہے اس کے لئے کہ مشینری اگر اپنے پاس ہو تو پھر دو تین چار روپے میں پڑتا ہے اگر مشینری نہیں ہے ہمیں سائلیج باہر سے لینا پڑتا ہے تو یہ ہمیں آٹھ نو روپے کلو پڑتا ہے اسی لئے جو چارے ہوتا ہے یہ اپنی زمینے ہیں ان میں ان کو گاتے ہیں پھر کارٹ کے ان کو ڈلا دیتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے چارے پہ کے ساتھ آپ ونڈا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں ہاں ونڈا کا استعمال کرتے ہیں ایک کلو چوبیس گھنٹے بعد ایک کلو پھر ان کو جب ایک منہ ہو جاتا ہے پھر دو کلو کر دیتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد پھر جب دو تین منہ ہو جاتے ہیں پھر ان کو آخری مرحلہ ہوتا ہے ایک ان کا پندرہ بیس دن کا ان کو کر دیتے ہیں تین کلو چوبیس گھنٹے کے بعد ایسے پروسس چلتا ہے اچھا تو یہ ونڈا جو ہے یہ خود بناتے ہیں یا مارکٹ سے لیتے ہیں مارکٹ سے لیتے ہیں اس سے پہلے تقریباً چار سال پہلے ہم خود بناتے تھے پلانڈ وغیرہ لگایا ہوا تھا مکسچر وغیرہ لگایا ہوا تھا ہر چیز ذاتے ہم خود لے کراتے تھے جتنی بھی تھی لیکن آج کل لیبر کم ہوئی ہے اس وجہ سے اپنے بھی جو تھوڑے فارم میں جو بندے ملازم جو گھر والے کام کر رہے تھے وہ بھی تھوڑے کام کیوں ہوئے اس وجہ سے یہ ہم خود تیار نہیں کر رہے ہیں ہم بزار سے ہی لے رہے ہیں تو اس میں ایسے فائدہ کیسے میں خود بنانے میں یا مارکیٹ سے لینے میں سار اگر خود بناؤ تو وہ تو آپ اچھی چیزیں ڈالو گے نا مارکیٹ میں تو یہ ہوتی ہے جو مطلب نارمل سی ہو گئی مطلب جس میں ان لوگوں کو بچت ہو اور ہمیں تھوڑی بہت محسوس میں گروتھ ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا رہ جاتے ہیں مطلب اس میں آپ گرنٹی نہیں کہہ سکتے ہیں گرنٹی تو تب ہوتی ہے جب آپ خود جاؤو خرید کے لاؤ اس کو مکس کرو یہ کرو وہ کرو پھر اس کو ڈالو پھر اس کو ڈالو پھر اس کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے اچھا تو سار اس کے علاوہ آپ جو کٹا فارمنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ جانور کون سی عمر میں لیتے ہیں آپ کی نظر میں کیا بیسٹ ہے بسکل ہم عمر نہیں دیکھتے ہم ان کا وزن دیکھتے ہیں کیونکہ یہ فیٹرنگ ہے گوشت کے کرنا ہوتا ہے اس لئے اس کو زیادہ ترہ ہم ویٹ کے ساپ سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ڈائمنڈ سے نیچے ہم نہیں لیتے ڈائمنڈ سے اوپر لیتے ہیں ڈائمنڈ، تین ماں، ساڑھے تین ماں تک لیتے ہیں پھر اس کو دو تین مہینے چار مہینے ان کی کرکت پر بھاش رہتے ہیں پھر دیکھتے رہتے ہیں کہ جو ساڑھے چار ماں سے اوپر پانچ من تک چلا جائے ساڑھے چار ماں پھر اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں فارا میں سے اچھا تو جب کھریدتے ہیں تو آپ وزن دیکھتے ہیں تو میکسیمم آپ کو کتنا وزن دیکھ لیتے ہیں ایک سو بیس کے یہ اوڈیٹس کے یہ یا کس کتنا رونڈ بورد بورد یہ ملہزم کنی بھی رکھے ہوئے پی کرنا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں ایک عادت ساتھ جو کشائی ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنا وزن ہے اس کا اتنا نہیں کرنا اس کا اتنا نہیں اس نے اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں پھر وہ بحث و موازنے پھر ایک ہزار اوپر ایک ہزار نیچے یہ ہوتا ہے بس تو بیسٹ کونسی ان کا بزن ہے کسی بزن کے جو ہے نا کٹا پارمک کرنے کے لیے جانور بیتر ہیں دوندا دوندے سے چوگا دوندے سے چوگا یعنی کہ ڈائی سال تک یعنی کہ دو سال کا جنور ہو تو لے لو یا ڈائی سال کا ہو لے لو اس کے علاوہ اس کو تین چار مہینے ان کی اچھی بلی پروش کرو تین چار مہینے کے بعد سیل کر دو فیفٹی 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 آپ کے ایکسپینسز ہو جائیں گے فیفٹی آپ کی انکم ہو جائے گی اچھا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پچاس ہزار روپے میں یا چالیس ہزار روپے میں آپ پرچیز کرتی ہیں تو اس کے علاوہ آپ کے اخراجات اور جو اس کی اخراجات اس پر کتنی آ جائیں گے یا دیکھیں اگر ہم پچاس ہزار روپے سیل کر رہے ہیں نا تو الحمدللہ وہ ہمارا راؤنڈ بورڈ نائنٹی ون لیک کا ہمارا سیل ہونے اور اگر ہم پرچیز کر رہے ہیں پچاس کا تو سیل ہونے ہمارا نائنٹی ون لیک کا ہو جانا ہے ہمارا مطلب اچھا ٹھیک ہے اس میں جو ہماری بجت آئی ہے نا تقریباً جو اوپر چالیس آیا یا پچاس آیا اس میں سے فیفٹی پرسنڈیس کے جو چارز ہے نا تقریباً یہ تین مہینے رہا ہے یا چار مہینے رہا ہے جتنا بھی رہا ہے اور فیفٹی سیل کرتے ہیں اچھا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں اچی ہزار پی میں بیس ہزار پی اس کا آپ کی ہے اور بیس ہزار پی اس کا خرچ ہے خرچ ہے یہ تقریباً پچیس پرسنڈ بان جاتا ہے اس میں فرافٹ ہے جی ایسی ہے اچھا تو سارے ان کی سیل کرنے کا کیا سیل کہاں پہ کرتے ہیں لوکل کرتے ہیں یا اس کیا بہتر آپ کی نزدیک آپ وہاں پہ کرتے ہیں بیسکلی تو ہم پہلے لوکل بھی سیل کرتے رہے ہیں پھر ملیوں بھی سیل کرتے رہے ہیں پھر کسائی حضرات ہوتے تھے وہ بھی آ کے دیرے سے دے جاتے تھے لیکن اس میں نہ بیڈرس ہو جاتے ہیں پیسوں کا لہذا اس سے اچھا جو ہم نے سوچا نا وہ ہمارا کونٹریکٹ چلتا ہے سلاٹر آس والوں سے کونٹریکٹ سے مرات یہ کہ جب ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں کال کرتے ہم ایک ٹرک بھار کے بیجتے ہیں اس کی پیومنٹ آن لائن ہوتی ہے یعنی کہ تو بینک آتی ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پھر جا کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کا وزن کراتے ہیں ان کو سلاٹ کرواتے ہیں سارا کچھ کروا کے اس کے بعد پھر وہ جتنی دیکھے ہیں کیا بچت آئی ہے پھر ہمیں تو وہ سب سے اچھا جو لگا ہے نا وہ سلاٹر آس ہے تو اس کا پراصلہ آپ یہ بتا رہے ہیں تو اس پہ جب لے کے جاتے ہیں تو اس کی وزن وغیرہ کیا دیکھتے ہیں ہیں کتنا وزن تو جتنا ہوگا اتنی نکلے گا ریٹسن کرتے ہیں اس کو زبا کرتے ہیں وہ زبا کر کے اس کی خل کروڑے سری اتار کے اندر سے پیٹی اتار کے اس کو ہینک کر دیتے ہیں وہ ایک پیس کا وزن کرتے تھی جتنا بھی ہوا ہمارا وزن ہے وہ اور پارے کلو پر کلو ان کا وزن ہے جو ہمیں وہ پی کرتے ہیں 380 390 4 تک جاتے ہیں یعنی 400 روپے تک جاتے ہیں تو تو اس کے علاوہ آپ نے گوشت کا بتا دیا ہے پیٹ نکال کے جو پیٹی ہے تو جو خال خروڑیں اس کا کیا ریٹ دیتے ہیں جو تین مان ہوتا ہے اس کا اٹھائی سو جو چار من ہوتا ہے اس کا چونتی سو جو چار من سے اوپر ہوتا ہے اس کا چارزار اٹھتی سو اس حساب سے ہوتا ہے ویڈ کے حساب سے ہوتی ہے ان کا خل کروڑے اس کو سلاکت بولتی ہے وہ ویڈ کے حساب سے ہوتی ہے ہاں اچھا تو بھئی ہمیں یہ بتا دیں کہ سلاکٹرو اس کے آپ کے نزدیک جہاں جہاں پہ آپ سیل کرتے ہیں وہ کو ڈریس ان کے بتا دیں ہمیں دو تین سلاک رو اس تنزدیک پہتے ہیں ادھر سے پچا ساکت کلومیٹر ہے کاری سوپہ Bardzo کلئےwd سے تھوڑا سے آگے جائیں تو ح nécessانت ہے ہمام ان سلاکتر اوش ادھر جائیں یہ تمام کا فونمصار و فراکتل کا ہوتی ہے تب قائم نوڑے کا یاد ساکتہ ہے جی سراک کلومیٹر買دعدہ ایک مجھے سلاکتر اوش من اچھی میریوں کا پتہ ہے اور اسی طرح ہو quadrant ہمیں لے لیتے ہیں اور کمپرومائز بھی کر دیتے ہیں اور اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں اچھا جب آپ نے سیل کرنا تھا آپ کو در جانا پڑتا ہے جی وہ فون کرتے ہیں ہمیں فون کرتے ہیں جی اتراؤ آرڈر ہے اور اس عمر کے حساب سے میں پھنچا دوں وہ ہم وہ بے ہیتے ہیں گاری بے ہیتے ہیں لوڈ کر کے ساتھ چلا جاتے ہیں ویڈ کروا کے پیسے لے گا تو مطلب ان سے برافتہ کرنا پڑے گا تو پہلے ایک دفعہ بندی کو در جانا پڑے گا وہ خود ہی کر لیتے ہیں اور نمبر وہاں پیسے ہوں ہاں یہ نیو کمر لی جائے گا تو اس کے لئے وہ وہاں نمبر رجیسٹر کرا دیں یہ ہمارا فارم ہے یہ ہمارا جنور ہے یہ ان کو ضرورت پڑے وہ کال کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس کو بیسٹ کیا ہے جب آپ نے خریدنے ہیں جب فارم بنانا ہے کہاں سے کوئی بندہ ایک نئے بندہ کہاں سے خریدنے ہیں ملتان جنگ سب سے جو اچھی ہے جنگ ملو مور لگتی ہے جنگ چوہ کاظم کے پاس ہے اور بھاولپور سے بھی مل جاتے ہیں اچھا تو ویورز یہ ہم نے ویڈیو کٹا فارم پر شوڑ کی تو کافی جو ہے نا ہمیں جو انفرمیشن ہمیں صحیح لگی ہم نے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کافی بیسٹک جو ہے انفرمیشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی تھی اور یہ کچھ چیزیں تھی جو کنفیوزن تھی جو ہم نے کلیر کی کہ سلاکٹروس کی آئین کو کہاں پر سیل کرنا ہے کیا پراسز ہے وہ بھائی نے ہمیں بتایا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جو نیو باچر ہیں وہ مارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کمٹس کریں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو آپ کے کمٹس پر بنائیں گے کیونکہ ابھی اس میں کافی چیزیں ایڈ کرنے والی رہ گئی ہیں جس طرح سے بندیا کون سا بنانا چاہیے کس طرح سے بنانا چاہیے ان کی ویکسینیشن اور اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں اس فارم کو کس طرح سے اس کی سٹرکچر ہونی چاہیے کن طرح سے بھی انویسٹ ہوتا ہے کافی چیزیں ہیں کافی ویڈیوز ہیں جو یہ ساری جو ہے نا سٹیپ با سٹیپ انشاءاللہ بنائیں گے تو اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ